بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اخلاقی کہانی نمبر بیس جس کا عنوان ہے دو بکریاں اور یہ خصوصی طور پر جماعت نہم کے لیے عمومی طور پر تمام بچوں کے لیے تمام کلاسز کے لیے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا خوبصورت آبشاریں تھیں ندیوں کی برمار نے اس علاقے کو اور بھی چار چاند لگا دیئے تھے کہتے ہیں کہ جہاں سبزہ ہوتا ہے وہاں جانور اور انسان دونوں ہی بسیرہ کرتے ہیں اور جہاں انسان ہوں وہاں وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے مختلف راستے بھی ڈھونڈ لیتا ہے پہاڑی علاقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے راستوں کی بجائے چھوٹی چھوٹی پکڈنیاں ہوتی ہیں جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر جانے کے لیے ہوتی ہیں پہاڑوں کی ڈھلوان سطح لوگوں کے گزرنے میں رکاوٹ بنتی ہے لیکن وہاں سب سے بڑی رکاوٹ دریاؤں اور ندیوں کا بہنا ہے جہاں کا پانی کم بھی ہو تو تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک جگہ پار کرنا مشکل ہے اس طرح ایک گاؤں جو دو حصوں پر مشتمل ہوتا تھا گاؤں کے درمیان میں سے ایک ندی گزرتی تھی لہٰذا گاؤں والوں نے ایک سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے اس ندی پر لٹھ ڈال کر راستہ بنا رکھا تھا یہ راستہ ان کو بڑا سفر کرنے سے بچاتا تھا لیکن اس راستے میں ایک قباحت یہ تھی کہ ایک وقت میں اس سے ایک ہی شخص گزر سکتا تھا ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بکری چلتی ہوئی اس لٹھ کے قریب پہنچی لٹھ کہتے ہیں جیسے درخت کٹ جاتا ہے تو اس کا پورا حصہ جسے لکڑی اور اس سے آرے سے چیر کر اس کے دو حصے کر لیے جائے اور اس ندی کو پار کرنے کے لیے اس لٹھ سے گزرنے لگی اس دوران دوسری طرف سے بھی ایک بکری لٹھ پر آن پہنچی اب دونوں بکرییاں جب لٹھ کے درمیانی حصے پر پہنچی تو اس کو واپس مڑنا تھا ایک گزر جائے تو دوسری بھی گزر جائے لیکن ایک ہی پاؤں پر واپس مڑنا بکری کے بس میں نہ تھا کیونکہ اس کی چار ٹانگیں اس میں رکاوٹ تھیں وہ دونوں قدرتی صلاحیتوں صلاحیت نہ رکھتیں اور پھر لٹھ پر بھی اتنی جگہ نہ تھی کہ وہ آپ واپس مڑ سکیں اب دونوں پریشان ہوئے اور سوچ میں پڑ گئیں لیکن ایک بکری نے سمجھداری دکھاتے ہوئے ترکیب سوچی اور ایک بکری لٹھ کے اوپر بیٹھ گئی اور دوسری بکری آہستہ سے اس کے اوپر سے گزر گئی اگلے ہی لمحے دوسری بکری جو بیٹھی ہوئی بکری تھی اٹھ گئی اور آسانی سے ندی کو لٹھ سے پار کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی اس طرح دونوں بکریوں نے اکل اور دانشمندی سے اس مسئلے سے نجات حاصل کی تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے وہ بکریوں ہو کر انہوں نے کس طرح سے اکل مندی سے جو ہے وہ کام کیا اور کس طرح سے اپنا راستہ جو ہے وہ بنایا ہم انسان ہو کر ہمیں چاہیے کہ جہاں پر تین چار لوگ جو ہے وہ جمع ہو جائے رش ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں بنا لیں کتار بنا لیں تاکہ ہماری باری جلدی سے جو ہے وہ آجے عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر رش ہوتا ہے لوگ اور زیادہ جو ہے وہ پہلے پانے کے چکر میں خواہ وہ میٹرو بس کا ٹکٹ ہی کیوں نہ ہو یا کہیں اور پہ آپ نے اس طرح کے مناظر دیکھے ہو تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے گزر جائیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اکل مندی کے ذریعے سے لائن کتار اور چونکہ میں نے جیسے کہ لیکچر کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو ہمیں تو ان سے اور زیادہ سیکھنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چونٹیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ کہیں پہ جا رہی ہیں تو وہ بھی کتار میں اور پرندے اڑ رہے ہیں وہ بھی بڑے کتار میں اور ایون دین آپ اپنے چھت پہ کچھ کھانے پینے کے لیے ڈالیں تو کوئے اگر آ بھی جائیں ایک کوئے گا اور وہ کائیں کائیں کر کر باقی سب کوئوں کو بلا لیتا ہے بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ بیٹھ کر مل کر جو ہے وہ کھاتے ہیں تو اس لیے جناب اکلمندی بہترین ذریعہ نجات ہے تو ہمیں اپنی اقل سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی